اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائے چینل میری فوڈ کیسے ہیں آپ سب آج ہم اپنے کچھن میں بنانے والے ہیں ویجی ڈیبل میکرونی جو کہ بہت ہی مزے کی بننے والی ہیں تو اچھرے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے بنائیں گے ہم میکرونی تو سب سے پہلے آئل لے لیا دو چار کھانے کے چمل زیادہ آئل ہماری سید کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو آپ بھی کمی ایوز کیا کریں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا سوٹے کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئی ہوئے تو پٹا پھڑ سے میری فوڈ کو سبسکرائب کر لیں بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں جیسے آپ کو گھر میں کوئی آتا ہے گھنٹی بچتی تو آپ کو پتا چل جاتا جائے گا کہ میری فوڈ جو ہے نئی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے تو ہم دیکھیں ٹھیک ہے تو گھنٹی کے نشان کو ضرور ہٹ کی جائے گا دوبارنگ بیل کی نشان کو ٹھیک ہے اچھا جی آئیل میں ہم نے لسل ندرک ڈالا کٹا ہوا اس کے بعد یہ ویجیٹیبل ہیں شملا میش بند کو بھی اور گاجرگل جو ٹھیک ہے جی یہ ساری جلی گئی ان کو کرتے ہیں فرائی فرائی اچھا ایک دہان رکھا کریں جب آپ اس طرح سے مکرونی بنائیں تو ویجیٹیبل آپ نے بہت فرس رکھنی ہوتی ہیں زیادہ میش نہیں کر دیا کریں یا زیادہ کچھی نہیں چھوڑا کریں ٹھیک ہے ان کی بڑی ٹیکنیک سے آپ نے بنانا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ہم ویجیٹیبل اس کو فرائی کر لیتے ہیں ایک سائیڈ میں تھوڑا سا کیمہ ڈالتے ہیں تاکہ یہ بھی فرائی ہو جائے اس طرح سے دیکھیں دو منٹ میں کیمہ کا کلر چینج ہو گیا ہے اس کو اب کیمہ کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں ایک نوعی طرح سے چیزیں نہ بنائیں گے نیرے نیرے اس طرح سے موضوع کریں تیجزیں فرائی دیفرین سٹائل سے بنایا آئی سے نیرے بھی ہوتھ کا مطلب ہے آپ نے کیمہ کیا ہے چکن کی کیمہ سے بنائیں بیف کی کیمہ سے بنائیں کرتے ہیں اس میں سائس آئٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں چلا گیا جیز پہلے سے سرکا دو بھیر کھانے کے چمل چیلی ساوس سویہ ساکھ ساتھ میں یہ تھوڑی سی میں نے کچھپ دیا ہے ٹومیٹو کچھپ ٹھیک ہے یہ شامل کریں گے دو منٹ کے لیے اس کو بھون لیتے ہیں تاکہ جو ہماری جتنے ہم نے ساکھ سے ڈالی ہیں یہ اچھے سے جذب ہو جائے ہماری جو کوئی رائے لائے دھوڑا سا چھنے آپ کچھ مسالے ڈالتے ہیں اس میں ہے نمک ہے، تھوڑا سا زیرہ ہے غلط ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی کراش چیلی کٹی لال مرچ بہت ہی مزہ کی میکرونی بننے والی ہے یہ آپ نے اس کو ترائی کرنا ہے اور پھر مجھے انسٹا پر پھر بھیجنا ہے جی دیکھیں اس طرح سے آپ نے اپنی ویجیٹیبلز رکھنی ہیں کرنچی کرنچی سی ٹھیک ہیں میکرونی لیے تھے ان کو بوائل کر لیا تھا اب یہ ڈال دیتے ہیں نمک ڈال کے بوائل کرنا آتی ہے نا آپ کو ٹائم ویسٹنگ والے کام میں نہیں کرتی یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کرنے میکرونی کو ویجیٹیبلز کے ساتھ اور آپ کے مزددار سے میکرونی ہوگی تیار آپ نے بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے پسند آئے گی تو لائک اور شیئر بھی کیا کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میں نے بتایا کریں کہ ہم نے میری پوڈ سے یہ ریسپی سیکھی ہے چلیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ